موسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیزرڈا اور بیزرڈا میں آج پھر بات ہوگی شیر بازار کی اور اڈانی سمو کی شیر بازار میں تو ایک طرح سے بلکل برا حال ہے سینسیکس نو سو پوائنٹ گرا ہے نفٹی نے سترہ جار چھے سو کا نیچے کا لیول بریچ کر دیا ہے سارے سیکٹرز آپ کو ریڈ میں دکھائی دے رہے ہیں یعنی سب طرف لہو لہان کہتے ہیں ویسے اسے ہندی میں لیکن انگریزی میں ریڈ مطلب گرہ ہوا اور گرین مطلب چڑھا ہوا تو سب کچھ ریڈ میں دکھ رہا ہے اور چنتہ کیا ہے یہ چنتہ امریکہ سے آ رہی ہے امریکہ میں بیاجدریں پھر سے بڑھنے کی فکر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں بازار پریشان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو یہ دنیا کی چنتہ ہے جو بھرت آئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو اڈانی سمو میں کیا ہوا ہے یہ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج کی تاریخ میں ایک دم وہاں کہیے کہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے پچھلے دو ہفتوں کا سب سے خراب دن اڈانی سمو کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک دن میں انویسٹر ویلت میں سے 51000 کروڑ روپے ایروڈ ہو گئے ہیں اور وہ لگ بگ ساڑھے 7 لاکھ کروڑ ٹوٹرل مارکٹ کیا پا چکا ہے اس کا 7 لاکھ 56000 کروڑ آج کا اس کا مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے پورے سمو کے شہروں کا سات کمپنیوں میں لور سرکٹ دکھائی پڑ رہے ہیں وہاں اڈانی انٹرپرائیزز اور اڈانی پورٹس کو چھوڑ کے یہ بھی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے ہیں کوئی بھی اوپر ایک بھی نہیں ہے گرے سب ہیں لیکن سات میں لور سرکٹ لگے ہوئے دکھ رہے ہیں تو ہوا کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش بازار میں بہت لوگ کر رہے ہیں ایک تو مان سکتے ہیں کہ پورے بازار میں گراوٹ ہے تو ایسے میں جو شہر پہلے سے کمزوری دکھا رہا تھا وہ اور کمزوری دکھائے گا لیکن کیا کچھ اور ہوا ہے کہیں کوئی اور خبر ہے اس چنطہ میں جب لوگوں نے کھنگالنا شروع کیا تو ایک چرچہ آئی سی بھی نے ریٹنگ ایجنسیز سے کہا ہے کہ آپ کیا اڈانی کے شہروں پر اڈانی کی کمپنیوں پر دوبارہ ریٹنگ کریں گے اتنی گراوٹ کے بعد لیکن آپ زیادہ گہرائی سے دیکھئے تو یہ خبر نئی نہیں ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ آٹھ فروری کی آئی ہوئی خبر تھی تو اس کا اثر آج کیوں ہوگا یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے اب میں نے کوشش کی بازار جو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اندر گسے ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں بات کی ان کا کہنا ہے سب کل ہونے والی ہے ایکسپائری ایکسپائری یعنی وائدہ سودوں کے کٹنے کا دن ایفینڈوں میں جو سودے ہوتے ہیں اور پچھلے دنوں میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اڈانی کے شہروں میں پوزیشن لے لی ہیں تمام جو ریٹیل انویسٹر ہیں جن کو ہم لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سمل کے چلو سمل کے چلو یہاں بابو جی دھیرے چلنا کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو لگا کہ بہت گر گیا ہے یہاں سے تو چڑھے گا تو آپ پوزیشن بنا لو اور پوزیشن بھی آپ نے شہر خرید لیا ہوتا اس بھاو پہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی جب سے پیسہ لگا کے ادھار لے کر یعنی مارجن پر آپ نے سودے کر لیے ہیں مارجن فنڈنگ کے جو ریے ہیں اور وہ سودے اب کٹنے کا وقت ہے کل ان کا حساب ہونا ہے تو یا تو آپ ان کو رول اوور کرائیے یعنی اور مارجن بھریں اور اگلے سائیکل میں لے جائیے یہ فروری شریز سے پار کر رہے ہیں فروری چھوٹا ہفتہ ہوتا ہے اس لئے کل ہی ایکسپائری ہو رہی ہے چھوٹا مہینہ ہوتا ہے ماہف کیجئے گا تو اس ایکسپائری کے پہلے یہ آپ ایک طرح سے اس میں کوئی بڑا بھاری ریٹیل کی سیلنگ کسی فنڈ کی سیلنگ ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ زیادہ تر لوگ جو کچھ سمجھ میں پیسہ کمانے کے پھیر میں لگے ہوئے تھے اور اس میں ریٹیل انویسٹر بہت سارے پھنسے ہیں بہت سارے پریشان ہوں گے اور بازار کی باشا میں کہیں تو ان کی وہ کٹ گئے ہیں تو یہ اس کے لئے کسی اور کو اب ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا یہ ایڈانی کے منیجمنٹ کی گلتی نہیں ہے یہ بازار کے بڑے پلیئرز کی گلتی نہیں ہے یہ اگر آپ یہاں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر یہ شد روپ سے آپ کی گلتی ہے کہ آپ نے ایسے وقت پہ اس کمپنی میں ہاتھ لگایا جس وقت وہ لگاتار گر رہی تھی اور جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے فالنگ ڈیگر کو پکڑنے کی کوشش یعنی گرتے ہوئے چاکو کو گرتی ہوئی تلوار کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس میں ہاتھ کٹنے کا خطرہ رہتا ہے ہاتھ سے خون نکل سکتا ہے اور وہ ہوتا ہوا اب سامنے دیکھ رہا ہے اور یہ اسی کا اثر ہے کہ آج اڈانے کمپنیوں کے شیئر کو اتنی بھیانک طریقے سے گرے ہیں جو شاید جس دن یہ خبر آئی تھی اس کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی گراوٹ ہے ایک دن میں اکیون ہزار کروڑ روپیہ مارکٹ کیپ سے چلا گیا سوچئے کل آٹھ لاک کروڑ کے اوپر تھا آج سات لاک چھپن ہزار کروڑ پہ پہنچ گیا ہے اور یہ وہی سمو ہے جو بیس لاک کروڑ کے اوپر ہوا کرتا تھا تو کہاں سے کہاں آ گئے ہیں دیکھتے دیکھتے یہ سوچئے اور اسی کے ساتھ اگر آپ بھوشش کے بارے میں اور بھی سوچ رہے ہیں تو پھر ایک بار کہوں گا کہ سعودھانی براتی ہے سعودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی اس کا نمونہ سامنے ہے بیزرڈا میں آج اتنا ہی عبیجاز دیجئے دھنیواز نمسکار موسیقی